بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن زورت بائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے حاضرین ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے وَعِذَا مِرِتُّو فَحْوَا يَشْفِينَ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفاہ دیتا ہے دعائی استعمال کرنے سے پہلے اللہ کو خوب یاد کر لئے کرے اور کہیں کہ یا اللہ دعائی میں کھانے لگا ہوں یا کھانی لگی ہوں مجھے شفاہ تا کر دے تو اللہ تعالی اس بیماری میں اس دعائی میں شفاہ رکھ دیتے ہیں تو آج کا جب میرا موضوع ہے وہ ہے حیض کا مشکل سے آنا یا رک جانا بلکل ہی باندھ ہو جانا تیبی سلاح میں اس کو کہتے ہیں اسرل تمس یا احتباسل تمس یہ دو اس کے نام ہیں انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ڈیسمونیریہ یا ایمنوریہ ناظرین یہ ایک اس کی میں آج آپ کو تھوڑی سی تعریف بتاؤں گا اسباب بتاؤں گا اور علامات بتاؤں گا کیونکہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں یہ کس کس وجہ سے یہ بماری لگتی ہے اور بل ترتیب میں ہر جس وجہ سے بماری لگتی ہے اس ترتیب سے میں اس کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا علیدہ علیدہ ویڈیو میں تاکہ علاج کرنے میں یا کرانے میں آسانی ہو تو جو گھر پر علاج کرنا جاتے ہیں ان کو وہ علامات اور وہ اس کی وجہ جو ہے وہ خود بخود ہی پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ وجہ ہے اگر اس کے مطابق آپ اپنی ٹریٹمنٹ کریں گی تو انشاءاللہ علاج کرنے میں بہت آسانی ہو یہ تاظرین سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حیض کا خون ہوتا ہے یہ ایک غلازت ہے جس طرح پخانہ اور پشاپ ایک غلازت ہے اسی طرح یہ مہواری بھی ایک غلازت ہے تو یہ بارہ سے پندرہ یا سولہ سال کی عمر کے درمیان لڑکیوں کو یہ حیض جاری رہتا ہوتا ہے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ لڑکییں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ایک دفعہ حیض یا مہواری آتی ہے پھر دو تین مار نہیں آتی تو پھر وہ جاری ہو جاتا ہے حیض تو کئی جو ہوتی ہیں ان کو جب شروع ہوتا ہے تو پھر وہ باندھ نہیں ہوتا جاری رہتا ہے اور جب سنے بلوگت تک آدمی بیس پچیس بیس بائیس سال تک پہنچ جاتا تو پھر یہ کئی جن کو یہ وقفے وقفے کے بعد آتا ہے بلکل ہر ماہ جو ہے بحال ہو جاتا ہے ہر ماہ ہی ٹائم کے ساتھ آتا ہے اس کی ہر خاتون کو ایک مقررہ وقت نہیں ہے یہ بائی دن سے لے کا اٹھائیس دن تک اس کا وقفہ ہوتا ہے کچھ خواتین کو بائی دن کس کو ترہی دن کسی کو چوبیس کس کو پچیس کسی کو چھبیس لاسٹ جو ہے وہ ٹائیس دن ہے بائیس سے لے کر اٹھائیس دن کا وقفہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور وہ جس کو جتنا وقفہ ہوتا ہے ہر اگر کسی کو بائیس دن کے بعد آتا ہے بائیس دن کے بعد تو اس کو پھر بائیس دن کے بعد ہی آتا ہے اگر کسی کو اٹھائیس دن کے بعد آتا ہے تو پھر اس کو اٹھائیس دن کے بعد ہی آتا ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی آ جائے پھر اس کی بات اور بھی ہے کہ جن کچھ کسی کو تین دن رہتا ہے کسی کو دو دن رہتا ہے کسی کو پانچ دن رہتا ہے کسی کو سات دن رہتا ہے پھر آٹو میٹو خود بخود ہی یہ جو مہواری ہوتی ہے یہ بند ہو جاتی ہے اور اس کا جو زمانہ ہے وہ کتنا ہے پنتالیس سال سے لے کر پچپن سال تک کچھ عورتیں ہیں ان کو پنتالیس سال کے بعد یہ بند ہو جاتی ہے اسی تقریقے کے ساتھ وہ یعنی کہ پچاس سال پچپن سال کی عمد تک جب جاتی ہے تو پچیس سال سے اوپر شاید نادری کوئی پچپن سال سے اوپر شاید ہی کوئی شادو نادری جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہنا یہ مہواری بند ہو جاتی ہے اور یہ جو مہواری ہے یہ ایام حمل اور ایام رضائد ایام حمل جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر مہواری کا خون نہیں آتا یہی خون جو ہے کہ پھر یہ بچے کی خوراک بنتا ہے یہ جنین کے مشیمہ کے اندر یعنی کہ خوراک کا ایک سباب بن جاتا ہے یہ اس کو خوراک میں یہ کہتا ہے اور جتنا اضافی ہوتا ہے پھر جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے پھر یہ خون جو ہے باقی یہ نفاس کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے اور زمانہ رضائد میں جب بچے دودھ پیرے کا زمانہ ہوتا ہے یہی جو حیض کا خون ہوتا ہے یہ ماں کے پستانوں میں آجاتا ہے جو کہ خون جو ہے وہ دودھ میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہی خون جو ہے دودھ جو ہے وہ بچے کی گزا ہوتی ہے یعنی کہ یہ اللہ تعالی نے عورت کے اندر ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جب ضرورت نہیں ہوتی اس کو خارج کر دیے خارج ہو جاتا ہے جب ضرورت ہوتا ہے اور دو مرحلوں میں دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ ایسی ہوتا ہے جن کو نو ماہ کے بعد یا سال کے بعد کئی کو دو دو سال حید نہیں آتا مہواری نہیں آتی وہ یہی وجہ ہوتی ہے کئی کو دوسرے تیسرے ماہ بھی آ جاتی ہے تو اسی طرح جس طرح کہ وہ دوسرا زمانہ اسی طرح یہ بھی ایک زمانہ ہے کہ مختلف عورتوں کی مختلف یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کا اگر خون رک کر آئے کم آئے یا بالکل ہی بند ہو جائے تو خود آپ اندازہ کرے کہ جس طرح اگر پشاب رک جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اندر کتنی پچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہے کسی طریقے کے ساتھ اگر پخانہ نہ آئے تو وہ بھی کتنی پچیدگیاں پیدا کرتا ہے اسی طریقے کے ساتھ اگر یہ مہواری بھی وقت پر نہ آئے تو یہ بھی بہت زیادہ بماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے جسے مثلا سوالکنیاں طبعی نام ہے اس کو عام کہا جاتا ہے کہ جگر جو خونہ وہ خراب پیدا کرتا ہے اسی طریقے کے ساتھ استسخواہ استسخواہ وہ بماری ہوتی ہے کہ پانی پڑ جاتا ہے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے گردوں میں پڑ جاتا ہے دماغ میں پڑ جاتا ہے یہ بھی بماری اس سے شدید لگ جاتی ہے اس کے علاوہ سار میں درد شدید ہونا شروع ہو جاتا ہے مالی خولیاں کی بماری کئی عورتوں کو لگ جاتی ہے مرگی کی بماری بھی لگ سکتی ہے سکتا بہوشی یہ بھی ہو سکتی ہے فالج کی بماری ہے یہ بھی لگ سکتی ہے اختناک اور رحم یہ بہو گولا یہ بھی ایک بڑی خطرناک بماری ہے اس میں بھی بہوشی تک بھی کوئی خواتین کو بہوشی بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ تشنگی مفرد بہو شدید پیاس یہ طبعی نام ہے تشنگی مفرد یہ بہو شدت کی پیاس لگتی ہے اس کے علاوہ حاضبیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے سکوت حمل بھی اس سے جو ہے نا وہ کئی دفعہ اگر بماری لکھے حمل کرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اشتہا بو کی کمی اس میں لگ جاتی ہے اس سے بہت اگر اس کا بہت جلد علاج نہ کیا جائے تو ان بماریوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے تو اس کی جو وجوہات ہے وہ کیا ہے جو اس کے اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے تو پہل ہے کہ بہت دیر تک سیلان و رحم لکوریا کی بماری میں مبتلا رہنا خصیت و رحم جو رحم میں خصیت ہوتے ہیں اگر اس میں سودش آ جائے اس کی وجہ سے یا ایام حیض میں اگر حیض کا زمانہ ہو ان ایام میں سردی بہت زیادہ لگ جائے سردی سے حفاظت نہ کی جائے اس کو مکمل طور پر مفہوض نہ رہا جائے سردی سے سردی لگ جائے اس کی وجہ سے بھی یہ بماری لگ سکتی ہے یا اکثر ہوتا ہے کہ بارش بہت شدیت کی اختی ہے اور اس میں آدمی عورت وہ جس کو حیض آیا ہو تو وہ بارش میں بھیگی جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی یہ مرض لگ جاتا ہے اور یہ کسرت مجامت کسرت مباشرت زیادہ جماع کرنے سے بھی یہ مرض لاکھ ہو جاتا ہے یا وہ خواتین جو بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا رہتی ہیں یہ تمام بہت دفعہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی یہ پیدا ہو جاتی ہے اور نکاہت کی وجہ سے بھی یہ شکایت رہتی ہے اور کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ پرانے ہو جائیں جتنے بھی پرانے ہو جائیں کہنا مرض ہو جائے یا کچھ مرض دیر پہ رہنے سے مبتلا اور سگر مرض میں رہے تو اس وجہ سے بھی یہ بماری لاکھ ہو جاتی ہے یا گردہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے جگر کی بات بماریوں کی وجہ سے یا بہت زیادہ غلیز غزائیں خانے سے جس سے خون جو ہے وہ بہت زیادہ گرہ ہو جاتا ہے یا صدا اور بلگم کی زیادتی جب یہ کھلتیں بھی بار جاتی ہیں تو پھر بھی یہ بماری لاکھ ہو جاتی ہے اگر یہ یہ خون اور بلگم جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر خون غلیز ہو جاتا ہے گرہ ہو جاتا ہے جو کہ جو بریق رگیں ہوتی ہیں وہاں تک خون نہیں پہنکتا ان کا گزر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ مرض لاکھ ہو جاتا ہے کچھ عورتیں ایسی ہوتے کو بہت زیادہ فربا ہو جاتی ہے موٹی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بھی یہ مرض لاکھ سکتا ہے کچھ عورتیں بہت پتلی ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ شکایت ہو سکتی ہے تو اس کی جو علامات ہیں یہ تو یہ کہ یا تو شروع سے حید آتا ہی نہیں ہے یا کچھ مدت کے بعد آتا ہے لیکن آستا آستا وہ کم ہوتا ہوتا بلکل بند ہو جاتا ہے یا مقدار میں بہت کم آتا ہے یا تھوڑا رک رک کر آتا ہے یا درد کے ساتھ آتا ہے شدت درد سے مریضہ کے ہو سو ہواس یعنی کہ وہ قیدہ اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ وہ اس کے مریض جو ہوتی ہے اس کے ہواس جو قائم نہیں رہتے ایام حیض میں یا شکنی اور بیچینی ہوتی ہے پیڑو کے مقام پر گرانی کمر اور کولے اور رانوں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اگر کھون کمی کے سباب سے ہو تو جسم کا رانگ فیقہ پڑ جاتا ہے اگر کھون کم ہے اس کا آج بھی چیک کرالیں اگر کھون کی کمی کی وجہ تو اس کا رانگ جا ہے بلکل وہ زرد ہو جائے گا چہرہ پر زردی اور عام جسم کمزوری سستی کالی اس کا یہ عام شکایات اس میں پائی جاتی ہیں دل کی دھڑکن جا وہ بہت تیز ہو جاتی ہے جب سردی لگنے یا بارچ میں بھیگنے کے سباب یا رنج و غم وغیرہ سے ہو تو تھوڑا سا حید آ کر بلکل بند ہو جاتا ہے تھوڑا سا داگ لگتا فوراً بند ہو جاتا ہے اگر عرصہ تک یہ شکایت رہ جائے تو اختقان و رحم یہ بہت گولہ ہے کہ اس کی ملیادہ ویڈیو بناوں گا یہ بھی اگر عورت کو لگ جائے تو یہ بہت خطرناک بیمادی ہوتی ہے بہوشی تک بھی چلی جاتی ہے اور غشی کے دورے بھی پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تھی ناظرین اس کی جو علامات ہیں اسباب ہیں اور اس کی طریف تو میں انشاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جتنی میں نے اس کے اسباب بتایا ہے ہر سباب کا اگر اس کے مطابق علاج کیا جائے تو علاج ممکن ہے علاج ہو جاتا ہے اگر سباب اور ہو دعائی کوئی اور دی جائے تو پھر علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ہوتا نہیں ہے اور مرض بگڑ جاتا ہے تو میں انشاء اللہ کوشش کروں گا کہ جو وجہ ہے اس وجہ کے مطابق جو ہے میں اس کا علاج آپ کو بتاؤں کہ جو بھی اگر لکوریا کی وجہ سے اگر برد لگتا ہے تو اس میں کونسی دوائی کھانی ہے اگر بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بماری اگر لگتی ہے تو اس میں کیا کھانا ہے یہ انشاء اللہ تعالیٰ میں تطریف سے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی